السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیغمبروں کی زبان سے قاتلین حسین پر لارت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت گاہ حسین علیہ السلام کی کچھ کنکریاں دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک شیشی میں رکھوا دیا تھا جب حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس شب بی بی ام سلمہ کہتی ہیں میں نے ایک حاطف غیبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ایوہا القاتلون جہلا حسین اپشروا بالعذاب والتدلیل قد لعنتم علی اللسان ابن داود وموسیٰ وحامل الانجیل ازراہ جہل التعصف حسین کو قتل کرنے والوں تمہیں عذاب اخربی اور زلت دنیوی کی بشارت ہو ابن آدم ابن داود یعنی کہ سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور حامل انجیل یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تم ملعون قرار پائے ہو یہ سن کر کہتی ہیں میں رو پڑی اور میں نے وہ شیشی کھولی تو کنکریاں خون بن چکی تھی اس واقعے کو السوائق المحرقہ کے پیچ نمبر ون نائن کی تری پر ذکر کیا گیا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی زبان سے بھی قاتلین حسین برلانت ہے مدینہ میں کنکریوں کا خون بننا تعجب خیز نہیں اس دن جو پتھر بھی اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ خون برامت ہوا ایسا دردناک سانحہ تھا کہ پتھروں کے دل پگھل گئے اور وہ بھی خون کے آسو روئے اور یہ کنکریاں یہ تو تھی ہی شہادتگاہ کی کنکریاں اللہ اکبر اللہ اکبر ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی آپ کو میں نے پہلے شاید سنائی ہو کہ جبرائیل امی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تربت حسین کی صرف مٹی دی تھی اور اس روایت میں کنکریاں وہی سرخ مٹی ہے جو آپ نے شیشی میں رکھوا دی اور یہ شیشی ام سلمہ کے پاس رہی یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بی بی آئیشہ اور دوسری عزواج متحرات کے ہوتے ہوئے آپ نے جبرائیل امی کی دی ہوئی امانت ام سلمہ کے سپرد کیوں کی اور کسی کو کیوں نہ دی اللہ اکبر اللہ اکبر جو حالات زندگیاں جانتے ہیں ان کی اس پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا امہات المومنین میں اور کوئی زندہ نہ تھا اسی طرح یاد رہے کہ واقعہ ایک کسابی ام سلمہ کے پاس پیش آیا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ جب حضور نے مولا علیہ مرتضی بی بی فاطمہ الزہرہ حسنین کریمین کو اپنی کملی میں لیا وہ واقعہ بھی ام سلمہ کے یہاں ہی پیش آیا مناقب احل بیت کی بہت سی روایتیں بھی آپ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ دور ابتلا میں ازواج متحرات میں سے صرف ام سلمہ ہی زندہ ہوں گی اور وہی ان واقعات کو بیان کریں گی چنانچہ ایسا ہی ہوا اس اعتبار سے یہ روایت دلیل نبوت بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیے زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تمام ازواج کے بعد ایٹی فور سال کی عمر میں بعض روایتوں میں سکسٹی ٹو ہجری ہے اور بعض میں سکسٹی ٹری ہجری ہے اس میں انتقال ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ موسیقی